پاکستان کے سان مزدور تحریک کے جانب سے کی ایف سی سکھر ملٹری روڈ کے باہر اسرائیلی امریکی اور سامراجی مصنوعات کے بائیکارٹ کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حاکم گل نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار اگجہتی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان کمپنیوں کو ان کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ نشانہ بنایا جائے اور ان کمپنیوں کا مکمل سماجی اور اقتصادی بائیکارٹ کیا جائے جو اسرائیل کے ظلم و ستم میں بلواستہ اور بلاواستہ کردار ادا کرتی ہیں دراصل اسرائیل کی اس جنگ کے پیچھے معاشی محرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ فلسطینی عوام اور خاص طور پر معصوم بچوں کا قتل عام کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ ہے اور اس لیے ہم اپنی مدد آپ کے تحت اسرائیل اور امریکہ کے ظلم کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کو اس دھرتی سے ختم کرنا ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا برکت علی، عبداللہ، علیگل اور دیگر نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے میں کہا کہ غزہ سمیت عالمی امن کے لیے ضروری ہے کہ فاسٹس سامراج کو لگام دی جائے جو کہ اسلحے کی تجارت میں محنتکشوں کے استحصال پر چلتا ہے اس سامراج کا مقابلہ صرف دنیا کا محنتکش طبقہ ہی کر سکتا ہے جس کا ایک طریقہ سامراجی کمپنیوں اور ان کی مصنوعات کو بائیکوٹ کرنا ہے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ سیہونی اسرائیل، امریکہ اور ملڈی نیشنل کمپنیوں کا بائیکوٹ اگر حکمت عملی سے کیا جائے تو موثر ہو سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے تو اخلاقی طور پر اسرائیلی اور امریکی ممالک کے مصنوعات خریدنے کے بجائے اپنے ہی ملک کی مصنوعات خرید کر اس کی تشہیر کریں اور ایسا کرتے ہوئے اسرائیل اس کے ساتھی ممالک کو اور ان کی مصنوعات کو اور کاروبار کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ہم اسرائیلی اور امریکی مصنوعات خریدنا چھوڑنے تو یہ ہماری کامیابی ضائع نہیں ہوگی